جی تو دوستو اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ نئی ویڈیو میں حذر ہوئے ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اے ایچیو میں کیا کیا لگا ہوتا ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا اے ایچیو کیسے کام کرتا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں لگی ہوتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اے ایچیو میں کیا کیا لگا ہوتا ہے اور وہ کیسے کام کرتا ہے سب سے پہلے اس کا مین پینل کھولتے ہیں کیونکہ یہ ابھی ہم نے نیو ایزر لگوایا ہے اس کا بھی کام تھوڑا جاری ہے یہ ہماری موٹر لگی ہوئی ہے یہ بیلٹ اور یہ اس کا بلور اس کے ساتھ یہ ہمارا کوائل لگا ہوا ہے اے ایچیو کا کوائل اس میں تھنڈا بانی آئے گا یہ تھنڈا ہوگا اس کے بعد یہ بلور کے ساتھ ہوا آگے جائے گی اس کا یہ پینل ہے میں اس میں کچھ پاس نہیں بس بھائی بریکر لگے ہوئے ہیں سٹار ڈلٹا کنیکشن ٹائمر لگا ہوا ہے اور نیچے ٹونٹی فور وولٹیج کو کنورٹ کرنے کے لئے ٹرانس فارمر لگا ہوا ہے یہ مین سرکٹ بریکر ہے یہ ہمارا اے ایچیو ہے سکس پائنٹ ٹو کلو وارٹ سٹار ڈیلٹا سٹارٹر کے اپنے ایس کا بوکس ہے یہ پینل اس کی یہ سپلائی لائن آ رہی ہے سپلائن اور یہ اوپر سے ریٹرن جا رہی ہے یعنی کہ ادھر سے ہمارا تھنڈا پانی آ رہا ہے سسٹم کے اندر اور ادھر سے ریٹرن یہ اس کی ایکچویٹر موٹر لگی ہوتی ہے یہ ابھی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا یہ نیا لگا ہے ابھی اس کی کنیکشن باقی ہیں تو جب ہم اس کو آن کرتے ہیں اور ٹمپریچر ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ پورا وال نیچے آ جاتا ہے پانی کا راستہ کھل جاتا ہے اور پانی گزرنا شروع ہو جاتا جس وجہ سے ہمیں کولنگ ملتی ہے اس میں ہیٹ ریکوری ویل نہیں ہوتا یہ بیک سائیڈ ہے اس کی اس میں فیلٹر لگے ہوئے ہیں اور اس کے آگے یہ کوائل ہے آپ نے دیکھا تھا پیچھے فیلٹر تھے اس کے آگے ہیٹ ریکوری ویل تھا آگے کوائل تھا اس کے آگے بلور اور موٹر تھے اب یہ فرق سمجھنے والا ہے یہ ہماری سپلائی ائر کی ڈکٹ ہے اور اوپر جو آ رہی ہے وہ ریٹرن ائر کی ڈکٹ ہے وہ ریٹرن ائر ڈائریکٹ ہمارے اے ای ایچ یو کے بیک سائیڈ میں کنیکٹ ہوئی ہے اس میں ہمارا وہ ریٹرن فین والا سسٹم نہیں ہے اس میں جو ڈائریکٹ ریٹرن ہوا آئے گی وہ اے ای ایچ یو کی بیک سائیڈ پر کنیکٹ ہوگی اور بیک سائیڈ سے وہ ہوا آگے تھنڈی ہوکے آگے کمرے میں جائے گی اور اس کو تھنڈا گھنڈا کرے گی تو یہ ہمارا ای ای آچ یو ہے ای 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 آچ یو آپ کو پتہ ہے کیونکہ یہ ٹونٹی پرسنٹ یہ فریش ہیر پر کام کرتا ہے اور ایٹی پرسنٹ جو ہے یہ اپنی خود کی جو ریٹن ایر ہے اس پر کام کرتا ہے یعنی کہ اس کی ایٹی پرسنٹ ریٹن والی ہوا ہے وہ یہ اس ہی کو تھنڈا کر کے آگے کمرے میں بھیجتا ہے جبکہ fahoo ایسا نہیں کرتا وہ ساری ہوا اندر سے гля으니까ر 30 کرتا ہے باہر آقے پھینک دیتا اور بالکل ہنڈرڈ پرسنٹ فریش seis دھنڈی کرتا ہے فریش سار کو تھنڈا کر کے آگے بھیجتا ہے تو یہ fahoo کا کام ہے اور آب بھی ٹیفرنس آپ کو پتہ چل گیا ہوگا fahoo اور اہو میں کیا فرق ہے i hope guys آپ کے ویڈیو اچھی لگی ہو اچھی لگی ہو تو چینل کو subscribe کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور کہ اللہ حافظ